محمد صدیق کرنا ہوتا ہے تو اس لکھے ہوئے کو اگر ہم دیکھ دیکھ کے کاپی کریں اور پھر اس کو ٹائپ کریں گے تو اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس کو دیکھ کے ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ یہ کام آپ کا موبائل ہی کر دے گا لیکن سب سے پہلے میں اس چینل پہ پہلی بار ویڈیو دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چینل پبلک کے لیے بنایا گیا ہے یعنی آپ کے لیے بنایا گیا ہے اگر آپ بھی اس چینل سے پوزیٹیف طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اٹھائیے بلکہ آپ اپنے جاننے والوں کو دوستوں کو عزیزوں کو بھی شیئر کیجئے کہ وہ بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں اب فائدہ کس طرح سے اٹھائے جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو بڑا منفرد ہے اور آپ وہ دوسروں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ایریا میں یا آپ کے شہر میں کوئی ایسے مسائل ہیں جن سے آپ بہت پریشان ہیں بہت تنگ ہیں آپ اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر تو آپ اپنی آڈیو یا ویڈیو میسج میں اس چیز کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی حکومتی ادارے سے یا کسی پرائیویٹ ادارے سے کوئی شکایت ہے یا آپ کے ساتھ کسی ادارے نے کوئی زیادتی کی ہے جس کے خلاف آپ بھرپور احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپنی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں اس چینل پہ انشاءاللہ وہ اپلوڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ فرض کریں اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اس کی فوٹیج موجود ہے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے آپ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی یہاں بھیج کے چلوا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی گاڑی چورانے والے پہچان میں آ جائیں اور وہ پکڑے جائیں تو آپ اس طرح کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرق گھر سے نکلا اور وہ غائب ہو گیا تو تلاش گمشدہ کے لیے بھی آپ اپنا آڈیو یا ویڈیو میسج بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس چینل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے پیاروں کو آپ کے عزیزوں کو جو کہ کھو چکے ہیں ان کو تلاش کرنے میں مدد کر دیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں جن کو آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے لوگوں کو عام لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ اپنے آڈیو میسجز یا ویڈیو میسجز ہمیں واتس اپ پہ بھیج سکتے ہیں یا ای میل پہ بھیج سکتے ہیں واتس اپ نمبر اور ای میل ایڈریس آپ نیچے ڈسکرپشن میں سے لے سکتے ہیں چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی کتاب میں سے یا کسی بھی پیپر کے اوپر سے کسی بھی لینگویج میں لکھا ہوا آپ کوپی کر سکتے ہیں اس کو ایز ای ٹیکسٹ کوپی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل ٹرانسلیٹ اوپن کر لینا چلے جی میں گوگل ٹرانسلیٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ گوگل ٹرانسلیٹ آ چکا ہے اچھا آپ نے ایک چیز کا خیال لگ رہا ہے کہ یہ دیکھئے یہاں پہ ڈیٹیکٹ لینگوز لکھا ہوا آ رہا ہے اگر یہاں پہ فرض کریں کہ انگلیش لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو چینج کر کے ڈیٹیکٹ لینگوز پہ کلک کر کے اس کو سلیک کر لینا تاکہ جو بھی رائٹنگ ہو کسی بھی زبان میں ہو جس کو آپ کاپی کر رہے ہیں اس کو یہ خود ہی پہچان کے ٹرانسلیٹ کر دے گا اب ٹرانسلیٹ آپ نے کس زبان میں کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے اردو ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو کلک کر دیا تو اس میں دیکھیں بہت سی لینگویجز ہیں آپ کسی بھی لینگویج میں اپنے ٹیکسٹ کو کاپی کر سکتے ہیں تو فیلحال میں نے اس کو اردو میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب میں کیمرہ پہ کلک کرتا ہوں یہ میں نے کیمرہ پہ کلک کیا اب میں اردو پہ اس کو لے آتا ہوں یہ اردو ہے پاکستان کے چور سیاست دان اب فرض کریں کہ میں نے اس کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس جگہ سے انگلیس ٹرانسلیٹ کرنے ہوں یہ انگلیس آ چکی ہے اب یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ بھی ٹرانسلیٹ کری دیا ہے یعنی وہاں پہ جو میں کاپی کر رہا ہوں وہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے چور سیاست دان کیونکہ یہاں پہ آگے میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے انگلیس تو اس نے اس کو انگلیس میں پہلے سے کنورٹ کر کے مجھے دکھا دیا ہے اب میں سکین کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں یہ سکین کا بٹن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ وائٹ ایک بٹن آ چکا ہے گول والا اس کو میں کلک کرتا ہوں اب اس نے سکین کر لیا اس کو یہ دیکھیں یہ پاکستان کے چور سیاست دان اب آپ نے اگر پاکستان کے چور سیاست دان پورے پوری لائن کو اگر سیلیکٹ کرنا ہے تو اپنی فنگر سے اپنی فنگر اس کے اوپر گھوماتے جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ پورا سیلیکٹ کر لیں گے یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اوپر پاکستان کے چور سیاست دان یہ اب ہم یہاں سے اس ایرو پر کلک کریں گے جو رائٹ ہینڈ پہ ہیں اس کو جب ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آ چکا ہے اوپر اردو میں آ رہا ہے اس جگہ پہ اور نیچے انگلیش میں بھی آ رہا ہے اب اگر آپ کو انگلیش کاپی کرنا ہے تو یہاں سے یہ کاپی کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہ کاپی ہو گیا ہے اگر آپ کو اردو میں اس کو کاپی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ یہ جو تین ڈوٹس ہیں اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اور آپ اس کو ریوز ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں ریوز ٹرانسلیٹ پہ کلک کر کے یہ دیکھیں سب سے آخری اپشن ہے اس میں ریوز ٹرانسلیٹ اس کو جب ہم کلک کریں گے تو پہلے یہ اوپر اردو میں تھا نیچے انگلیش میں تھا اب یہ نیچے اردو میں آ چکا ہے اوپر انگلیش میں آ چکا ہے اگر مجھے اس لکھائی کو صرف کاؤپی کرنا ہے تو میں کاؤپی کے اس آئیکن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹرانسلیشن کاؤپی لکھاو آ رہا ہے یعنی کہ یہ ٹرانسلیشن اردو کی جو ہے کاؤپی ہو چکی ہے اب اس کو میں نے کاؤپی کرنے کے بعد میں کہیں پہ بھی اس کو پیسٹ کر سکتا ہوں چاہوں تو میں واتس اپ کھول کے اس میں بھی کر سکتا ہوں پیسٹ کسی کو اگر بھیجنا ہو یہاں میں اپنے موبائل میں کہیں پہ اس کو سیپ کرنا چاہ رہا ہوں پیسٹ کر کے تو وہ بھی کر سکتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیمرہ کے بٹن کو کلک کیا یہ چائنیز لینگویج آ رہی ہے یہاں پہ اس نے چائنیز کو اردو میں کنورٹ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اردو کو سیلکٹ کیا ہوئے اگر ہم یہاں پہ انگلیش لینگویج سیلکٹ کر لیتے ہیں تو یہ اس کو انگلیش میں ہی کنورٹ کر دیتا ہے اردو سیلکٹ ہونے کی وجہ سے اس نے اس کو اردو میں کنورٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو سکین کے بٹن پہ کلک کریں گے یہ میں نے کر دیا اس کے بعد یہ وائٹ بٹن آ چکا ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو اس نے سکین شروع کر دیا ہے اب اس نے چائنیز لینگویج کو سکین کر لیا ہے اب میں چائنیز لینگویج کی کا یہ بھلا حصہ جو ہے یہ کوپی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اپنی فنگر سے اس کو سیلکٹ کر لوں گا اور جب تک میرا مطلوبہ حصہ سیلیکٹ نہ ہو جائے فنگر مجھے ہٹانی نہیں ہے یہ اپنے یاد رکھیں یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اوپر والے حصے کو نیچے والا میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اب ہم یہاں پہ رائٹ والے وائٹ ایرو کو کلک کریں گے یہ میں نے کلک کر دیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوپر والی لائن جو ہے اس میں یہ چائنیز میں آ چکا ہے اور نیچے والی جو لائن ہے یہ اردو میں آ چکا ہے کیونکہ ہم نے جو کافی کی تھی وہ چائنیز لینگویج تھی اور ہم نے اس کو اردو میں کافی کیا تھا اگر ہم اس کو انگلیش میں کافی کرتے تو وہ انگلیش میں ہی ہاں پہ اس جگہ پہ انگلیش میں ہی آ رہا ہوتا ہے لیکن اردو سیلیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں ہم نے اردو سیلیکٹ کیا ہوا تھا اس لیے یہاں اردو میں لکھا ہوا آ رہا ہے اب ہم نے وہی طریقہ کرنے جو پہلے کیا تھا اس کافی کے بٹن کو کلک کرنے تو یہاں سے ہم شیئر پہ کلک کر کے شیئر کر سکتے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ